بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پارٹی سے الہدگی کا اعلان کیا دوسری جانب صادق وزیراعظم عمران خان صاحب آج کہتے ہیں کہ حکومت تحریک انصاف کو کچلنے کے لئے نتنی طریقے استعمال کر رہی ہے اس سمید دن میں جو موضوعات رہے ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مصول صاحب مزید پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پی ٹی آئی سے الہدگی کا اعلان کیا اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کر رہی ہے جو کر رہی ہے اور نتنے طریقے استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے حوالے سے خان صاحب کی پالیسی آنے والے دنوں میں کیا رہے گی اور کیا وہ سیاست میں ریلیونٹ رہیں گے یا ان کا سیاست سے مستقبل کیا ہوگا دیکھیں اس قدر تیزی سے احالات بدل رہے ہیں ظاہر ہے سیاست میں تو ریلیونٹسوں کی ہے رہے گی لیکن مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ان کے لیے اور اس میں ایک تو یہ سپریم کورٹ کے اندر جو آڈیو لیکس کا ایک بینچ سوری ایک کمیشن بنا پھر اس کمیشن کو جو ہے وہ چیزی صاحب نے اس کو روک دیا ان کے جو بینچ تھا پھر آج جو ہے وہ فائزی صاحب نے اس کی ساماج شروع کی پھر انہوں نے بھی اس کی کاروائی روک دی گئے جی آجا اب یہ سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کا آہ ملکی سیاست کے اوپر ایک ایک تو یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ اس وقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر یہ حصہ شروع گیا لیکن اس میں جو ہے وہ آہ اور میرا خیال ہے کہ اس کی امپورٹنس اس لیے بہت زیادہ اس وقت سنگین ہے یہ معاملہ کہ آہ بہت جلد ان عدالتوں میں آہ مختلف اپیلیں آنے والی ہیں آہ مقدمہ جو ہیں وہ جو انصداز دہشتگردی یا آہ جو ملٹری کورٹس ہیں یا جو باقی تو وہ آہ اپیلیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اگر اس طرح کی صورتحال رہے گی جو تو اس کی نتیجے میں مسائل کھڑے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا تاثر جائے گا کہ مطلب ایک عذب سا تاثر جائے گا کیونکہ لوگوں کی زندگیاں اس میں سٹیکس پہ ہوں گی تو یہ میں پھر گزارش کرتا ہوں جائے صاحبان سے کہ براہ کرم ان اختلافات کو ایک طرف رکھیں کیونکہ یہ ایگوز کا ٹائم نہیں ہے اس وقت لوگوں کی زندگیاں ایک بڑی تعداد میں بڑی تعداد میں جو سزائیں ہونے جاری ہیں ان کا جو حق ہوگا اپیل کا وہ ہائی کورٹ اور تو وہاں اگر اس طرح سے بینچوں پہ ڈیویجن ہو گئی تو معاملات بہت بہت لوگوں کے لی علج جائیں گے اور پہلے ملک ایک ہی جان کا شکار ہے تو ایک تو یہ بات دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے آج شاہ محمود قریشی صاحب کا کہا کہ وہ پارٹی چلائیں گے اور عمر ایوب صاحب ظاہرہ انتہائی محترم دوزار اٹھارہ میں وہ آئے تھے پارٹی میں تو وہ سیکرٹری جنرل ہیں اور روح حسن صاحب غالباً سیکرٹری طلاف ان کو ممتاز صاحبی ہیں دانشوار ہیں لیکن یہ کہ عمران خان صاحب کے جو پرانے رفیق ہیں سارے کے سارے تقریباً یعنی اب اس میں پرویز ساٹک صاحب بھی اعلان کریں گے اس میں محمود خان صاحب نے بھی اعلان کرنا ہے پرویز الہی صاحب نے بھی اعلان کرنا ہے تو عمران خان صاحب نے ان شخصیات کے بجائے جو ہے وہ یہ کہا کہ مراد سعید صاحب مستقبل کے لیڈر ہوں گے مراد سعید صاحب کو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا آہ موسٹ وانٹڈ اگر کوئی شخص ہے تو مراد سعید تو آہ امران تو یہ ایک صورتحال آج ہم نے دیکھی کہ عمران اسماعیل صاحب بھی آگئے یہ باقی شخصیات بھی انہوں نے آنا ہے کل برسوں ایک آہ دن کے اندر ہی تمام شخصیات آجائیں گی اور اب عمران اس میں رکھیں دو مسائل ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آہم ظاہر ہے کہ اعتماد کرنے والے جو ان کے لوگ تھے سارے کے سارے وہ چلے گئے ہیں پرانے ساتھی چلے گئے ہیں میں آج عمران اسماعیل صاحب کو سن رہا تھا تو ہم نے دیکھا ہے عمران اسماعیل صاحب بہت بہت پرانے ساتھی ان کے اور انہوں نے خود بھی کہا کہ بانی اور حقین میں سے لیکن مطبع یہ پرانا ہے پرانے ان کے جو ہیں جب دور دور تک کہیں حکومت نہیں تھی تو اس وقت کے ساتھی ان کو ان سے الگ ہو رہے ہیں تو اب جو نئے لوگ ہیں ظاہر ہے کہ وہ ان کے اوپر تو عمران خان صاحب بحالت مجبوری اعتبار کر رہے ہیں پہلے دن عمران خان صاحب نے کہا تھا مجھے کسی کا افسوس نہیں ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس تیزی سے لوگ جائیں گے تو انہوں نے کہا تھا مجھے عمر کیانی صاحب کا افسوس ہے باقیوں کو تو میں جانتا نہیں ہوں تو ان کو شاید شدت کا اس وقت اندازہ نہیں تھا میرا خیال ہے کہ شاید ان کو شدت کا اب بھی اندازہ نہیں ہے مطبع میں جو معاملات جس تیزی سے آگے جا رہے ہیں اور جس قدر گھمبیر صورتحال ان کے لئے بن رہی ہے میں آپ کو صرف یہ بتاؤں بعد اس وقت یہاں پہ بحث ہی ہو رہی ہے اسلام آباد میں کہ عمران خان کو خاص صاحب کو ایک گرفتار تو کرنا ہے وہ تو تیہ بات ہے ان کو بھی اور جو ان کے اہلیہ بشرف بی بی کو بھی گرفتار کرنا ہے اور حکومت اس پہ بلکل تیار بیٹھی ہے لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے شہزاد وسیم صاحب نے آج بات کہی یا انہوں نے کہا کہ میں سینٹ میں ہوں اور میں تو مطبع ہے کہ مطبع اس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں سینٹ میں ہوں پالمانی رکن اور عمران خان صاحب نے کہا کہ شاہ محمود کرشی میری جگہ پارٹی چلائیں گے اچھا یہ عمران خان صاحب کسی ذہن میں ہے کہ شاید ان کو مائنس کر کے پارٹی رہے یعنی عمران خان صاحب نے آج بھی یہ کہا کہ مجھے ناہل کر دیا گیا ان کی ناہلیت کا معاملہ نہیں ہے اس وقت اس وقت عمران عمران خان صاحب کی ناہلیت کا معاملہ تو وہ تھا جب وہ توہین عدالت اور توشہ خانہ کیس اور یہ سارا معاملات اس وقت جو ہیں وہ ناہل عمران خان صاحب کو کرنے کے لیے یہ پارٹی تمام کی تمام جو ہے اس وقت دو اس میں آہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں ایک بات یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ اس پارٹی کو کل ادم قرار دیا جائے اچھا کل ادم قرار دینے کا مطبع ہے کہ الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ جو کہ فورن فنڈنگ والا جو تھا کہ اس میں پارٹی کل ادم ہو گئی اور اس میں یہ تھا کہ اس مدت کے لیے لوگ شریک نہیں ہو سکے آہ جو پارلیمان کی باقی مدت ہے اور اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا اور پندرہ دن کے اندر اندر سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ آہ اس کو آہ کل ادم قرار دینا ہے کہ نہیں حکومت نوٹیفیکشن کرتی ہے پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے ماملہ پھر سپریم کورٹ سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن میں جاتا ہے الیکشن کمیشن اس کو کل ادم قرار دے دیتا ہے تو یہ ایک پروسیجر ہے کل ادم قرار دینے اور یہاں سپریم کورٹ اڑا دیتا ہے اس کو جو فیصلے کیا کہ اپنے حکومت نے غلط فیصلہ کیا یہ پارٹی کل ادم نہیں ہے ٹیک ہے لیکن آہ یہاں پر اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو ہے کہ آہ اس پارٹی کو کل ادم نہ قرار دیا جائے بلکہ اس کو دہشتگرد قرار دے دیا جائے یعنی دہشتگرد کاروائیوں میں یہ ملوث جو آہ تمام بڑے پیمانے بھی شخصیات چھوڑی ہیں پارٹی آہ وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کو یہ آہ مطلب وہ سب کیونکہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے نو مئی کا ایک بدقسمت واقعہ بے شکت جس کی جو ہمیشہ ظاہر ہے کہ وہ ایک اجب سے انداز میں لکھا جائے گا تاریخ میں لیکن یہ ہے کہ اس واقعے کو جو ہے وہ اس کے اوپر کل ادم یا دہشتگرد اچھا اب دہشتگرد میں فرق ہے دہشتگرد میں وہ انیس سو ستانوے کا شاید جو ایکٹ ہے وہ اس میں اپلائے ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں اچیو آہ کرنے جاری ہے حکومت جو ڈسکشنز ہیں یہاں اسلام آباد میں ہو رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر دہشتگرد تنظیم قرار دیتے ہیں تو پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں جاتا ٹھیک ہے یعنی سپریم کورٹ میں اس کے وہ یہ کہ اتنی آہ شہادتیں موجود ہیں آہ اتنا مواد ہے ملک دشمن آہ جو ہے وہ آہ حساس تنسی بات پہ اور یہ سارا جو بھی آہ یہ سارا ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں پرتشدد واقعہ تو یہ جو شخصیات چھوڑ رہی ہیں تو یہ شخصیات اکثریت ان کی جو چھوڑ رہی ہے اچھا اس میں شام محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کا ابھی تک کوئی ہواہ سامنے سٹیٹمنٹ نہیں آیا وہ عمران خان صاحب نہیں کہا ہے کہ وہ اگر میں ناہل ہو گیا تو میری جگہ بھلیں گے لیکن ابھی اور اسی طرح شہزاد عصیم صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں پارلیمان میں رہوں گا تو کیونکہ چیزیں فلوڈ ہیں درمیان میں ہیں ابھی کوئی ٹیہ نہیں ہوئی چیز لیکن جس وقت یہ ٹیہ ہو گئی کہ یہ کل ادم ہے ہمم پارٹی تو کل ادم میں پھر اس ٹرم میں سارے کے سارے لیکن جس حساب سے پارٹی لوگ چھوڑ رہے ہیں سارے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارٹی دہشتگرد تنظیم کے طور پر آہ یہ دہشتگرد تنظیم بنے جاری ہے یعنی آپ سمجھ رہے کہ یہ نہیں آہ یعنی کل ادم اور دہشتگرد کل ادم سپریم کورٹ چیلنج ہو سکتی ہے دہشتگرد کا اگر لگتا ہے تو وہ آہ فیصلہ کرتی ہے حکومت تو پھر وہ چیلنج نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ میں اچھا اب جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں حکومت کے وزراء وغیرہ آپ دیکھیں وہ اگر بات کر رہے ہیں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آہ باتچیت تو ہماری سیاستدانوں سے ہوتی ہے یہ تو دہشتگرد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے دو چیزیں سی ہونے جا رہی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دہشتگرد کا آہ ٹرائل پھر وہ تیزی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور اس میں سزائیں بھی جو ہیں وہ حکومت کا فیصلہ ہے اور حکومتی بات کہہ رہی ہے بار پر ہم سیاسی جماعتوں سے تو ڈائلوگ کر سکتے ہیں لیکن دہشتگرد ٹولے سے نہیں کر سکتے اچھا اب وہ یہ دہشتگرد ٹولہ جب ان کو کہہ رہے ہیں نا کہ مذاکرات ہم نہیں کر سکتے تو اس کے پیچھے یہ بات ہے جو میں آپ سرز کر رہا ہوں اس کی نتیجے میں پھر کیا ہوگا اس کی نتیجے میں ایک تو یہ سپریم کورٹ درمیان میں نہیں آسکتی دہشتگرد اگر قرار دے دیا جاتا ہے کسی جماعت کو دوسرا جو ہے اس میں یہ ہوگا فوری طور پہ کہ جو باہر کی دنیا ہے ان کو یہاں پر اس کا کچھ حد تک اس پہ کام ہو چکا ہے کچھ حد تک یا کافی آگے تک لیکن ظاہر ہے کہ میں صرف اس کو اندازے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں لیکن ظاہر ہے کچھ اس میں اطلاع بھی ہیں اور وہ یہ کہ دہشتگرد اگر آپ قرار دیتے ہیں کسی تنظیم کو تو پھر اس کے تمام جو آورسیز پاکستان سے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ڈیسپورا ایسا ہے پاکستانیوں کا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید پاکستان سے باہر آنے والے لوگ مجھے اکثر ایسے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ہی ملے ہیں مجھے تو اور کسی جماعت کے لوگ ملے ہوں گے شاید لیکن نہیں زیادہ مجھے تو اگر دہشتگرد قرار دے دیا جاتا ہے کسی جماعت کو تو اس کے ساتھ ہی پھر ان کے جو لوگ ہیں جو ان کے مظاہروں میں ہیں یا ان کے تو وہ پھر ان کی ان کی پاسپورٹس یا نادرہ کارڈ یا اس طرح کی چیزیں ساری ختم کر کے اور پھر ریاستوں سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو یہ دہشتگرد تنظیم کے ان کو ہمارے حوالے کریں اور ورنہ دوسری صورت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مختلف لوگ ہیں کہ ہمیں جان کا خطرہ ہے ہم دوسری حکومت آئی ہوئی ہے اور ہمیں یہاں پر ہم موجود ہیں لیکن اگر دہشتگرد تنظیم کے حوالے سے یہ لگ جائے آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلی یہ بات کی بھی گئی تھی کہ دہشتگردی کا ایک سرٹیفکیٹ اگر ایشو ہو جائے یہ بہت سے فنجاب پولیس کی طرف سے بات ہوئی تھی تو ویزا نہیں ملے گا اندہ اس کے پیچھے یہ بات تھی اچھا تو دہشتگرد تنظیم میں پھر یہ ہے کہ دہشتگرد تنظیم میں ایک تو یہ کہ اوورسیز جو بھی لوگ ہیں موجود جو آئینٹیفائے ہوئے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے یہاں پہ جو نادرا کارڈز اور جو بھی ان کی ڈیول نیشنیلٹی اور وہ ساری وہ ختم کر دی جائے گی اور وہ ملک پھر اس کے بعد یہ کہیں گے کہ جی یہ ملک جو ہے جیسے کسی ملک میں آپ دہشتگرد تنظیم ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ ریاست ٹو ریاست ہے کہ کیا آپ نے ہمارے دہشتگردوں کو پناہ دی ہوئی ہے تو پھر بات پھر مقالمہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جی آپ نے ہمارے یہ پولٹیکل پارٹی ہے وہ پھر بات ہی ہوتی کہ آپ نے کیا ہمارے دہشتگردوں کو پناہ دی ہوئی ہے اپنے ہاں یہ دہشتگرد ہیں ہمارے یہ مطلب ہے پھر ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ مختلف ریاستیں اس لفظ سے خاص طور پر مغرب میں اس لفظ سے گھبراتی ہیں کہ یہ دہشتگرد والا جو لفظ ہے مطلب ہے کہ یہ اور اور اگر اس میں ٹوائل میں سزا بھی ہو جائے کسی کو دو تین کو سزا بھی ہو جائے اس میں تو پتا چلا کہ وہ پھر وہ معاملات جو ہیں وہ ریاستوں کے درمیان وہ وہ خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی اس میں ہم نے مطلب مطلب رکھنا ہے بھیجنا ہے کئی ملک ایسے ہیں جو خود بھی اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ماں سے پاکستانی ڈیسپورا جو ہے وہ کم ہو پولٹیکل پارٹی سے ریلیٹڈ تو ان کی طرف سے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے میوچلی اس میں پھر میں نام نہیں لینا چاہ رہا لیکن کچھ مغرب ممالک جہاں پہ زیادہ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کی شخصیاتیں ہیں اسی طرح سے جو پھر دہشتگرد اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر گلف میں بیٹھے ہیں کسی اور ملک میں خلیجی ریاست میں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں چیز آپ نے کوئی ویب سائٹ بھی کھولی ہے آپ نے کوئی ٹویٹر بھی فالو کر رہے ہیں اب تو آپ دہشتگردی کے ذات میں تو یہ ایک ایسا ہے قدم جو کہ غالباً حکومت اس وقت جس پہ سنجید کی سے غور کر رہی ہے اور اسی لیے یہ دو جملے سامنے آئی ہیں ہمارے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیاستدانوں سے بات امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی بات کرنی چاہیے اور سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے اور جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بات تو سیاستدانوں سے ہوتی ہے دہشت کرنے ہوتی ہے یہ بڑی ایک پھر ایک بہت معاملہ جو ہے نا وہ ایک مختلف طرف چلا جائے گا یعنی اس طرح اس طرح چلا جائے گا کہ یہ اور یہ خاص طور پر ڈیسپورا کے حوالے سے پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں مطلوب ہیں یا ان کو بلانا چاہتے ہیں مطلوب تو میں نہیں کہوں گا یعنی بلانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ واپس پاکستان آئے تو وہ اس میں پھر یہ لفظ لگانا ضروری ہے کہ یہ ایک پاکستان کی ایک دہشتگر تنظیم ہے پی ٹی آئی اور اسے کوئی پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی ہیں ان سب کا کنسینسز ہے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی اس بات پہ اتفاق کرتی ہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت جو ہے یہ دہشتگر جماعت ہے تو ساری جماعتیں جو ہیں وہ اتفاق کرتی ہیں یعنی یہ ایک بڑا آپ دیکھیں نا یہ بڑی ایک عجیب سی ایک بات ہے کہ تمام جماعتیں اتفاق کرتی ہیں اس بات پہ کہ یہ ایک دہشتگر جماعت ہے تو یہ ایک ایسی صورتحال بن رہی ہے جس میں یہ لیکن چیزیں ابھی درمیان میں اس پہ مطلب آپ سمجھیں کہ اس زیادہ جھکا ہو یہ کہ دہشتگرد ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کل ادم میں تو پھر وہ فورم فنڈنگ والے میں ہو جاتا نا وہ تو یہ لوگ سارے نہیں چھوڑتے وہ تو ایک مدت کے لیے ہوتا آگلے مدت میں الیکشن لڑ دیتے خان صاحب تحکم سیٹیں لیتے زیادہ لیتے تو یہ تو جو چھوڑ رہے ہیں لوگ سارے کہ ہم الگ ہی ہو رہے ہیں تو یہ میں نے پوچھی وجہ میں نے کہا یار یہ ایک مسئلہ ہے وہ تو آپ اس سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا نہیں پارٹی اس لیے چھوڑ رہے ہیں اس بوران سے نکلتے ہیں اور اس میں میں نے کل بھی جو بات کی تھی کہ اس میں اب تیزی کے ساتھ ان کے جو لوگ ہیں وہ کچھ جہانگیر ترین صاحب سے رابطے میں ہیں کچھ وارڈا صاحب سے رابطے میں ہیں علیم خان صاحب جو ہیں وہ درمیان میں غالباً جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بریج کا رول پلے کر رہے ہیں وہ ابھی تک کھل کے کسی ایک سائٹ کی طرف نہیں گئے یہ بھی ابھی تک واضح نہیں ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف تو نہیں ہوگی ایک اور کوئی پارٹی جو بھی اس کا نام ہوگا مطلب یہ تحریک انصاف حقیقی اور یہ تو سارے ایسی میرے نکھ شیال کہ وہ جو بھی پارٹی ہوگی وہ ایک اس کے سر پرستے آلہ ہوں گے اور وہ الگ ایک جماعت ہوگی اب اس جماعت کے اندر کتنی شخصیات آتی ہیں اس میں پی ٹی ایسے ہٹ کے بھی وہ شخصیات کو دعوت دے رہے ہیں آنے کی اور اس میں جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب ایک یا دو روز میں شاید پریس کانفرنس کریں جب ان کے اور فیصل وارڈا صاحب کے معاملات تیہ ہو جائیں اور اسی لیے جو فواد چودری صاحب ہیں وہ چونکہ ان وہ اپنے آپ کو قریب محسوس کرتے ہیں فیصل وارڈا صاحب کے اس لیے انہوں نے تھوڑی دیر پہلی یہ بات کی کہ میں نے بھی تک فیصلہ نہیں کیا وہ فیصلہ اصل میں وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ آپ کو قریب محسوس کر رہے ہیں فیصل وارڈا آپ نے آپ کو یاد دو گا جنہی پریس کانفرنس ہوئی تھی تو وہ فیصل وارڈا صاحب کے ساتھ ہی وہ آئے تھے سامنے جی تو انہوں نے تردید یہ کی کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے یہ میں ڈیزائیڈ کر لوں کہ اس میں فیصل وارڈا صاحب کا کیا رول ہوگا اور میں پھر فیصل وارڈا صاحب کے ساتھ اسی طرح سے اب یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک یا ہمارے ایک مجموعی آہ معاشرے کے لیے ایک بڑا بڑی ایک سوچ یہاں اُبھرتی ہے اور وہ یہ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ نو مہی کو ہوا یا جو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ابھی تک آہ ابھی روز کتنے ہوں ہیں دن کتنے گزریں سسانے کو اور یہ جو شخصیات ہیں قابل طرح میں ہم تو انتہائی ان کا عزت سے جنہوں نے ابھی بھی چھوڑی ہے چھلانگ مار کے کئی تو اس میں سے روتے ہوئے نکلیں اور جن کے مقدمات ختم نہیں ہوئے یہ فوری طور پہ یعنی انہوں نے ایک دن یا دو دن بھی نہیں لگائے وہ کہتے ہیں نا میں عجیب سی مثال ہے لیکن جیسے ہوتا ہے کہ میں وہ نہیں مثال لفظ لیکن اس کو کہتے ہیں نا کفل میں مہلا مطلب ابھی جو ہے وہ کفل میں مہلا نہیں ابھی لوگ بھولے بھی نہیں ہیں کہ ان کی تو پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ اگلی پارٹی تلاش کر رہے ہیں سارے لوگ کہ ہم نہیں کس پارٹی میں جانا ہے جبکہ مقدمات پیچھے پیچھے ہیں وہ اس میں کوئی رہیت نہیں ملنی وہ پیچھے پیچھے ہیں چل رہے ہیں لیکن یہ سارے شخصیات جو ہیں یہ اپنے آپ کو فوری طور پہ کیونکہ ابھی یہ کہیں بھی نہیں ہیں مطلب ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی کیس شلتے ہیں تو یہ ایک ہوتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں ہیں ہم تو وہ فوری طور پہ کسی کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اٹیج کرنا ہے تاکہ یہ ہو کہ کوئی تو ان کے لئے آواز اٹھائے جانگیر ترین صاحب کہیں کہ یار یہ فیصل وارڈا صاحب کہیں یہ میرے مطلب کوئی تو ایسی شکل بنے ورنہ یہ شخصیات اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں تو اس میں دوسرا انگل یہ ہے تو یہ فوری طور پہ ہی چاہ رہے ہیں لیکن اس کے اپٹکس بڑے عجیب ہیں کہ ابھی تو ایک پریس کانفرنس تھی ساتھی تھی تو کئی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سیاست سے توبہ کر لی ہم الگ ہو گئے ہم عمران خان کے بغیر سیاست ہم نہیں کریں گے کئی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست تو عبادت ہے اور ہم تو ایک بریک لی ہم نے ایک بریک کے بعد وقفہ ایک جیسے ابھی وقفہ ہو جائے گا تھوڑے دید گئے وقف کے دوبارہ آزر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ شامدید ٹھیک ہے تو مطلب وہ اور کوئی ان کے پر اثر نہیں ہوگا کسی بھی وہ ویسے ہی پرجوش انداز میں تو یہ ایک بڑا ایک عجیب سے عجیب سو معاملہ ہے دیکھیں جو جانگر ترین صاحب کا معاملہ ہے نا وہ تو عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کا ایک تنازعہ پیدا ہوگا تھا اور اس کو بہت ہوئی ہمارا وہ کہ آزم خان صاحب نے کیا آہ کان بھرے اور کیا سازش ہوئی اور وہاں پہ سارا اور بہت بڑا عجیب سا معاملہ ہوا تھا لیکن اس سے ہٹ کے جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ فیصل وارڈا صاحب نے بھی عمران خان صاحب جب موجود تھے اور اس بات کی اس کے شباہد موجود ہیں کہ فیصل وارڈا صاحب نے اس وقت اعلان کیا کہ میں اختلاف کر رہا ہوں لیکن مسئلہ ایشو یہ سارا کہ اب یہ ایک پارٹی ہے یقیناً ایک ہی پارٹی ہوگی اس کے دو تو پارٹیاں نہیں ہوں گی لیکن اس میں یہ ہوگا کہ کون اس کو ہیٹ کرتا ہے اس گروپ کو اس کا نام کیا ہوتا ہے ہمم اس میں کب اس کی پریس کانفنس ہوتی ہے اس میں کون تو یقیناً جانگیر دلین صاحب اور فیصل وارڈا صاحب کے درمیان جو بریج ہے جو بریج شخصیت جو درمیان میں ہے وہ علیم خان صاحب ہیں اور علیم خان صاحب کی یہ کوشش ہے مطبعہ وہ خود اس میں کوئی عہدہ یا کوئی سیاست میں نہیں آ رہے بھی ابھی ابھی تک علیم خان صاحب بس یہ ہے کہ خاموشی سے کہ یہ میڈیٹ کسی طرح آپس میں رابطہ ہو اور یہ جو بھی ایک مسئلہ مسائل کھڑے ہوئے مسئلہ مسائل کھڑے ہوئے اس کو کسی طرح سے وہ ریزولف کریں تو یہ یہاں پہ صورت اللہ جو مولانا فضل الرحمن صاحب مشورہ کر رہے ہیں مشورہ کرنے کے لندن گئے ہیں نواز شیف صاحب سے نواز شیف صاحب نے دیکھنا ہے کہ یہ معاملات جو ہو رہے ہیں ملک میں سارے یہ کیا ہیں کس طرف چلے گئے ہیں کیونکہ یہ بات میں نے ام سے پہلے بھی کی تھی کہ یہ حکومت سے زیادہ بریاست کم ریاستی ادارے اس میں ملک ٹھیک ہے نا ملک انواز ہو چکے ہیں اور وہ اس میں آ وہ فیصلہ سازی وہ کر رہے ہیں اس میں تو اس میں جو ہے وہ ان کی آہ انوازمنٹ براہ راست آنا فیصلہ سازی ہو رہی ہے کوٹس بن گئی ہیں سارا تو پھر اب ظاہر ہے کہ اگلا جو پلیٹیکل سینیریو جو بھی ہوگا اس میں آہ تحریک انصاف تو نہیں ہوگی ایس عمران خان اور اگر فرض کریں وہ جماعت کل ادم نہیں ہوتی اور عمران خان ناہل ہو جاتے ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب آہ مطلب ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر شاہ محمود قریشی صاحب آئیں گے سامنے تو وہ کریں گے لیکن وہ جو لوگ الگ ہو گئے ہیں وہ پھر شاید جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جانے سے بہتر وہ جہنگیر ترین سا اگر انہوں نے سیاست سیاست کرنی ہے تو اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے امران خان صاحب نے کہہ تو دیا لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں کہ بوجھا ذل سے انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی لیکن یہ پیپر پہلے سے آؤٹ ہے نا ہم تو مبارک بات دے سکتے ہیں اگر نا وہ پہلے تو بات یہ کہ ناہل ہوتے ہیں لیکن یہ کہ کتنے لوگ ادھر جاتے ہیں کتنے لوگ ادھر جاتے ہیں یہ آپ اکفالیں اس کے بعد بات سکتے ہیں اور آرے والوی صاحب کے استیفے کے حوالے سے بھی خبریں پھیلی ہوئی کہ ان کا کیا رول رہ گیا ہے نال سرین جی بریک لے لیتا ہے ہمارے ساتھ چلیا اس وقت جو پی ٹی آئی رہنماؤں کے جانے کے بعد خان صاحب کے جو امیدیں ہیں ان کے موجود ہیں جو پارٹی کے رہنماؤں موجود ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باقی پارٹی میں رہیں گے اور خان صاحب کو اس طرح سا سپورٹ کریں گے جس ریکس پک کریں ان کو بہت زیادہ ظاہر ہے انہوں نے اعلان کرنے ہیں کچھ لوگوں کا اعلان کرنا ہے لیکن وہ لوگ نہیں ہیں دیکھیں مراد صحیح صاحب منظر عام پہ آتے ہیں تو وہ فوری طور پر گرہتار ہو جائیں گے اور سنگین الزامات ہیں تو عمران خان صاحب ہی خود اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے لڑتے ہیں آنے والے دنوں میں اور کیونکہ ان کو علم نہیں تھا اس بات کا بلکہ علم نہیں تھا کہ سارے لوگ اتنی تیزی سے جائیں گے ورنہ اس دن انہوں نے کہا کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں مامر کیا نہیں گیا ہے صرف کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کے بہتر گھنٹوں کے اندر اندر اور اب ان کو مطلب اب یہ کہ سب شاید چلے گئے ہیں مطلب یہ ان کو شاید ادراک ہو رہا ہے یا دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے سٹیڈیجی ہوتی ہی ڈاکٹر سیمی جمالی انتقال کر گئی ہیں ایک بڑا نام پاکستان کا اور ان کی جو خدمات ہیں صحت کے حوالے سے اور جس طرح انہوں نے برسا برس انہوں نے لکھوں یقیناً لوگ ان کے ہاتھ سے شفایاب ہوئے جنا پوز گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں وہ ایک عرصے سے انہوں نے پوری جو نیا جو نیا اس کا رنگ ہے ایکسینٹ این امرجنسی کا وہ انہوں نے تعمیر کیا وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ انہوں نے لوگوں سے ڈونیشنز اور چیزیں اور مطلب ایک بہت بڑا نام اور کینسر ان کو تھا لیکن انہوں نے جو ہے وہ اور ایک کیمو تھرپی پہ تھیں جب درمیان میں کوویڈ آ گیا اور کوویڈ آ گیا اور کیمو تھرپی ان کو چل رہی تھی تو انہوں نے اس دوران جو ہے وہ کوویڈ پہ جو ریکوائرمنٹ تھی جتنے دن تک یہ رہی اس میں اس کے بعد جیسے ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تو یہ واپس اپنے پہنچ گئیں اپنی ڈیوٹی پہ یہ ڈیریکٹر بھی تھی اور کیجولٹی کو بھی دیکھتی ہیں تھی ای آر کو بھی تو یہ پورے ہسپیٹل کے سارے وارڈز یعنی پورے ہسپیٹل بھی دیکھ رہی ہیں اور ساتھ وہ ایکسینٹ ایمرجنسی کو بھی دیکھ رہی ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ کوویڈ سے اور پھر وہ وہ تمام عرصہ جو ہے اس دوران یہ کیمو تھرپی بھی لیتی رہی ہیں اور ڈیوٹی بھی دیتی رہی ہیں اور کیمو تھرپی بھی اور پورا جو برڈن تھا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ یہ صحت مند ہو گئیں لیکن وہ جو کینسر تھا وہ دوبارہ پھر ظاہر ہو گیا اور اس کی جو ہے وہ اس میں مطبعہ کے میٹرسٹیسس اس کے مختلف جگہوں پہ تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ایک بڑا نام اور ایک بڑا ساتھ راؤنڈ سے راکٹر سیمی سے باقی جو ہے وہ یہ کہ دو تین باتیں ایسی ہیں جو میں نظر انداز نہیں ہمیں کر سکتے فوری طور پر ایک تو ترکی کا الیکشن نکل اور غالب امکان یہی ہے کہ تیب اردگان تیسری ٹام میں آ رہے ہیں اور تیسری ٹام میں آ رہے ہیں اور انتہائی پرو ایکٹیو ڈومیسٹک اور فورن پولیسی کے ساتھ آ رہے ہیں دوسری جو انتہائی ایک اہم ڈیویلپنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یوکرین کے بارے میں ایک سوچ امریکہ میں پیدا ہو گئی ہے وہ یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ مذاکرات جو فورن پولیسی کا ریچرڈ ہیس کا آرٹیکل ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں اس میں بھی کچھ ایسی بات ہے the new the west needs a new strategy in Ukraine اور تو وہ ایکشلی وہ یہ سوچ ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ سوچ ہے کہ کیوں نہ اور یہ باقی جگہوں پر بھی آ رہی ہے بات ٹھیک ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اس کو یوکرین کو ڈیوائیڈ کیوں نہ کر دیں جرمنی کی طرح مطلب جو جہاں ہے وہیں رک جائے جرمنی ڈیوائیڈ ہو گیا تھا سیکنڈ ورڈ وار کے بعد سیکنڈ ورڈ وار میں جرمنی ہار گیا تھا ہٹلر والا جرمنی تو جب ہار گیا تھا ہٹلر کا جرمنی تو جرمنی اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ تین ملک جو فاتحین تھے وہ آہ پوس ڈیم کانفرنس میں وہ بیٹھے تھے ٹرومن چرچل اور اس ٹیلن یعنی اس رشیہ ساتھ تھا نا سوویت یونین ساتھ تھا آہ امریکہ کے بریٹن تو ان تین ملکوں نے بیٹھ کے اس کے چار حصے کیے تھے چار ٹوٹے کر دیئے تھے جرمنی کے ایک ٹوٹا جو ہے اس کا لے گئے تھے ایک حصہ لے گیا تھا برطانیہ ایک حصہ لے گیا تھا امریکہ اور ایک حصہ انہوں نے دے دیا تھا سوویت یونین کو تین تو یہ ہو گئے بگ بی جو بیٹھے تھے اور ایک انہوں نے فرانس کو دے دیا تھا ٹھیک ہے تو چار اس کے حصے ہو گئے تھے اور یہ نائنٹین فورٹی فائیو میں یہ یہ اچھا یہاں پر پھر ویٹنام کا کیا بنے گا تو جاپان کا کیا ہو گا یہ سارا اسی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا اچھا اس کے بعد جو یہ تری بگ کانفرنس ہوتی جرمن جرمنی کا شہر ہے یہ بول دا آچھا لیکن اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ یہ پھر یہ جو ہے نا ایک ہم کہتے ہیں نا مشرقی جرمنی مغربی جرمنی یہ مشرقی اور مغربی جرمنی دو ملک تھے اصل میں مطبع یہ جو ہے نا ایک دیکھنے فیڈرل لیپبلک آف جرمنی تھا جس جو مغربی جرمنی کہتے ہیں وہ الگ یونائٹیڈ نیشنز اس کو تسلیم کرتے تھی وہ الگ ملک تھا وہ ایسا نہیں کہ مغربی مشرقی وہ الگ ملک تھا اور اور دوسرا جو ہے وہ جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک یہ مشرقی جرمنی تھا جو جہاں سوشلزم آ گیا اور سارا وہ ویسٹ کے ساتھ چلا گیا وہ نیٹو کا حصہ بن گیا یعنی جرمنی دو جرمنی تھے اصل میں ہم اس کو مشرقی اور مغربی جرمنی کہتے ہیں لیکن یہ دو الگ الگ ملک تھے ان کو اقوام متحدہ نے دنیا نے دو ملکوں کے طور پر ریکنائس کیا تھا ان کے الگ الگ نام تھے ان کے الگ جھنڈے تھے سارے اور ایک جو ہے وہ چلا گیا تھا سویت بلوک میں ایک چلا گیا تھا امریکن ویسٹن بلوک میں اور ایک جو ویسٹن بلوک میں گیا تھا وہ نیٹو کا حصہ بن گیا تھا اب اب یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ کیا یکرین کو ہم نیٹو کا حصہ بنا دیں ایک حصہ اس کا لے کے جو بچا کچھا حصہ ہے یا یہ ہے کہ اس کو اپگریٹ کر دیں اس کا سٹیٹس یعنی تھوڑے سے اس کے تعلقات اپگریٹ کر دیے جائیں جو وہاں سے کیو انڈیپینڈنٹی خبر دے رہا ہے کہ نیٹو انلائکلی تو پوری میمبرشپ تو نہیں ملے گی لیکن اپگریڈڈ ریلیشنشپ ہو جائے گا ابھی اپگریڈڈ ریلیشنشپ کیا ہے خدا جانتا ہے یہ ایسی ٹرکی باتی ہے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چائنہ کے انوائے ہیں وہی فارمولا آخر میں آئے گا کہ اس کو بھی امریکہ ہی مان رہا ہے نا کہ جو جہاں ہے وہیں رک جائے اور پھر مزاقرات شروع ہوں اسی دوران وہ پیوٹین اچھا ایک تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ فارمولا سوچا جا رہا ہے کہ کیا جرمنی مطلب ایک طرح یوکرین ٹوٹ گیا ہے اچھا جو بڑا حصہ ہے اس پہ تو رشیہ آ چکا ہے تو رشیہ کے لیے تو لیکن پھر کیا نیٹو کے میمبرشپ تو اپگریڈ کر کے میمبرشپ دے نہیں سکتے تو وہ اپگریڈ کرنا پڑے گا اور یہ ایک عجیب رولہ پڑا ہوا ہے یوکرین کا دوسری جو بات ہے وہ اس کے ساتھی وہ امپورٹنٹ وہ کل کے الیکشنز ہو گئے پھر آہ انڈین پرائم میسٹر موڈی کا آہ امریکہ کا وزٹ ہے انہوں نے اسفیلیا کا وزٹ کی ہے ابھی اور وزارے کوارڈ کی سمیٹوانی ہوئی تھی تو وہاں پہ بڑی تعداد میں پاکستان جو انڈین ڈیسپور ہے اس سے انہوں نے خطاب کیا ملاقات ہوئی سب کچھ ہوا اسٹریڈیجک آہ جو کیا ہے اب یہ جو ایک ایک نیا ٹرک اور ایک نیا ٹرک اور اس کی نعیبتی وہ انتظار کر رہی ہے اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ پرائم آپ سن موڈی جا رہے ہیں امریکہ اچھا امریکہ جا رہی ہے استے وزٹ کیونکا پہلا استعين وزٹ ہے جو بڑا ایک اعلا اس کا بائیدن کے بعد آہ نہیں یہ جب سے بنے ہیں استید وزٹ اور وفشل وزٹ اور وزٹ استید وزر عольшل وزٹ ایک وزٹ کا لیول دوسرا ہوتا ہے استید وزٹ یہ ان کا پہلا ہے آمریکہ کا نو ہے اور سارا اچھا اب اس میں اعلان کیا ہون ہے سوال ہے کہ کوئی اعلان بھی تو ایسا ہو نا بڑا اعلان ہو تو اس میں جناب یہ اعلان ہونے جا رہا ہے ایک نئے ٹرکی باتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نیٹو پلس ایک کا درجہ دے دیا جائے انڈیا کو نیٹو پلس اچھا نیٹو پلس میں الڈی پانچ ملک ہیں اچھا وہ پانچ ملک نیٹو پلس میں کیا ہیں ان کا کیا ہے ابھی تک وہ جیسے شمالی کوریا ہے ہے اس میں سوری جنوبی کوریا ہے نیوزیل انڈ آسٹریلیا یہ ملک ہیں اب اس میں انڈیا بھی نیٹو پلس کا سٹیٹیس مل جائے تو نیٹو پلس کا سٹیٹیس ملنے کے بعد پہ کواڑ کا کیا ہوگا اچھا وہ جو آسٹریلیا وغیرہ ہیں وہ بھی نیٹو پلس میں بھی ہیں لیکن وہ تو اکساس ایک اور ٹرکی باتی ہے تو نیٹو پلس کا سٹیٹیس ملتا ہے جو میں بھی یہ میں کوٹ کر دیتے ہیں نا یہاں پہ انڈین میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے کہ اگر نیٹو پلس کا ان کو اسٹیٹس ملتا ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ اب نیٹو پلس کے اسٹیٹس میں یہ جب انہوں کوٹ کر دیتے ہیں تو یہ اب دیکھیں نا ان کی سیلیکٹیمیٹی چائنہ کی سیلیکٹیمیٹی ہے انہوں نے پروپوس کیے کہ نیٹو پلس بنا دیا جائے کافی عرصے سے یہ پچھلے سال اس کے اوپر چائنہ جو ہے وہ پہلی گلوبل ٹائمز اس کو چائنہ پچھلے سالی کہہ چکا ہے کہ جی یہ تو آجائے بلکل ہمارے لیے تو کوئی اتراظ نہیں ہوگا چائنہ انڈیا اچھا وہ انتظار اس لیے کر رہا ہے چائنہ کا یہ ہے کہ نیٹو میں اگر نیٹو پلس مل گیا انڈیا کو تو نیٹو تو بنا تھا کس کے خلاف نیٹو بنا ٹھوہی تنر کے خلاف رشیہ کے خلاف پھٹا تو چل رہا ہے فین لینڈ کا تو اگر نیٹو پلس کا ٹائٹل رگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو تاریخی پرانا دوست ہے انڈیا کا یعنی رشیہ اس کے ساتھ معاملات ہوتی ہیں ختم ٹھیک ہے اور اوریڈی کوئی رشیہ کوئی چائنہ کے ساتھ جو تلخی بڑھ رہی ہے اس میں کوئی رشیہ ہاں اس کو رشیہ نہیں کم کروا پایا نا وہ اپنی جگہ موجود ہے موجود ہے بلکہ اب تو چائنہ بوفر تو ان کی بات کر رہا ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر آپ کے علاقے وہ آ رہا ہے وہ آگے آتا جا رہا ہے آتا جا رہا ہے اور پکی آبادیاں بن رہی ہیں وہاں پہ ان کے نام بھی رکھے جا رہے ہیں مختلف مطلب وہ پکا چائنہ جو ہے نا آ گیا رہا ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ جب نیٹو پلس کے سٹیٹس اگر یہ ملتا ہے مجھے اس میں نہیں پتا کہ اس میں پھر کیا ایڈوانٹیج ہوگا مطلب اس میں کیا ہوگا مطلب ایسا کیا ہے مطلب آسٹریلیا ایک زبردست ان کا ان کی پارٹنشپ ہے مگر کوارڈ بھی ہے آسٹریلیا اور جب آکسز بھی ہے جو کو وائٹ من ایک وہ کہتے ہیں وہ الائنس یا جو بھی کہ اس میں کوئی مطلب سفید لوگ سفید فارم ممالک ہی ہیں اس میں اور ایک اس میں جو ہے اب یہ نیٹو پلس آ جائے گا یہ کیا ٹرکی باتی ہوگا اور کیا یہ نیٹو پلس آگی جائے گا سوائے اس کے کہ رشیہ اس میں کہے گا کہ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ یہاں پہ مطلب ہم یہاں پر سویڈن اور فن لینڈ اور ان ملکوں کو روک رہے ہیں تو یہ ایک بڑی ٹرسنگ ڈیویلیمنٹس ہیں آنے والے دنوں میں کہ وہ کیا چیز ہوگی جو اس دورے کے دوران پراپر پراپر یعنی اعلان ہوگا جس چیز کا ٹھیک ہے اور یہ نیٹو پلس کے اوپر بات ہو رہی ہے پچھلے سال سے مختلف لوبی وغیرہ کہ ان کو سٹیٹس انڈیا کا بڑا جائے بڑا نیٹو پلس کا ایڈوانٹیز کیا ہوگا یہ میں ہوں اے نہیں تو اس میں نیٹو فائیو مطلب ہے کہ آرٹکل فائیو کے تحت اگر پاٹس انڈیا کی درمیان کھٹ پٹ ہوگئی تو کے امریک هربی ک Relations哥 بیچ میںau اور دیگر ممبر سے نیٹو کے تو یہ آرٹکل فائیو ہے نا کہ سارا کا سارا نیٹو جو ہے وہ مطلب کو آجائے گا ہاں اگر اگر پاکستان اور انڈیا کی کھٹ پٹ ہوگئے تو کیا یہ نیٹو پلس کا مجھے ایک ٹرک میں نے کہا یہ ٹرک کی بطی ہے مطلب ایک ٹرک کی بطی ہے جس کا مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا مقصد ہے مجھے بس ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے چلتی جا رہی ہیں چلتی جا رہی ہیں اور وہ چائنہ بڑا خوش ہوگا اس میں چائنہ بڑا خوش ہوگا کہ رشیہ سے تو بہتر جان چھوٹی نا اب تو اسلحہ لاؤ گئے ہیں وہ تو عجیب سا مسئلہ تو یہ بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہیں جو انڈیا نے کرنے اور پاکستان نے بھی کرنے پاکستان اس وقت جو یہاں جہاں الجا ہوا ہے نا انٹرنلی وہ کہتے ہیں میں تو شاید ایکسپیک کر رہا تھا کہ چھ سات مہینے پہلے سٹیبلیٹی آ جائے گی کوئی سال پہلے آ جائے گی کوئی اب تو یہ کہتے ہوئی بڑا عجیب سا رکھتا ہے کہ جی سٹیبلیٹی نہیں آ رہی اور کب آئے گی اور کیسے ہوگی لیکن یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ بڑے فیصلے کر رہی ہے اور ہم ان فیصلوں میں بطور ریاست یہ انٹرنل میٹرز ہیں نا پولیٹیکل پارٹیز کونسا جج کدھر ہے کیا کرنا ہے کونسی سیٹے ہوں گی بطور ریاست ہمارے بہت عام فیصلے ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈیلیو ہو چکے ہیں بلکہ ٹھیک ہے رہے ہیں بہت شکریہ اور دعا ہے کہ یہ جلدی جو بھی سٹیبلیٹی ہے ملک کے اندر آئے تاکہ ہم اپنی بطور پاکستان فیصلے کر سکیں بہت شکریہ ناظرین پرگیم کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نائل علی کو اجازت تیجھے اللہ حافظ اپنا دوستوں رہی داروں گردنوہ کے لوگوں کا سب خیل کی گلا مجھے ناظرین